ہاں پر شامل کرتے ہیں جنگ سے جہاں شیخ یکوب گروپ ورکرز کنونشن ہوا جس میں محترم شیخ یکوب ایکس ایم پی اے محترمہ راشدہ یکوب صاحبہ ایکس ایم پی اے چودری سلطان مہر بلال ملک رب نواز حسن لطیف اسنین لطیف قاسم طاہر جنجوہ سفیر جنجوہ اور علاقہ مکینوں کی کسی تدات میں شرکت کی محمد آزم جنجوہ کانسلر اپنے خیلات کا ازار کر رہے تھے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد آستالحہ سے جی آستالحہ اگاہ کیجئے گا آج بلکل ناظرین آج جو ہے ورکرز کنونشن شیخ یکوب گروپ آج محمد آزم جنجوہ صاحب کی رہائشگاہ پر رکھی گئی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں اس ورکرز کنونشن کے حوالے سے محمد آزم جنجوہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کانسلر گئے ہیں اس علاقے کے جی بتائیے گا آج کس ورکرز کنونشن کے حوالے سے کیا تھیاریاں کی ہیں کیا مکمل ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ورکرز کنونشن رکھی گئی ہے اس کا مقصد ہے اپنی علاقے کی فلا ببود کا کام لینا شیخ یکوب گروپ سے تقریباً میں بارہ سال سے منسلخ ہوں اور جتنی ڈویلمنٹ شیخ یکوب صاحب نے کروائی ہے اس سے زیادہ ہمارے علاقے میں کسی نہیں کرے آج تک دوہزار تئیس تک تو اس لیے آج میں نے اپنی علاقے کو آواز دی کہ آپ یک جان ہو جائیں یک جان ہو کر آئیں کٹھے ہو کر آئیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں اگر کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ یہ ابھی تک لوگ جوگ در جوگ کی شکلوں سے شکل کی صورت میں ہمارے سے ورکر جو میٹنگ ہے ہماری اس میں آ رہے ہیں تو واحد ہی شیخ یکوب شخصیت ہے جس نے ہمارے علاقے کو ڈویلمنٹ دی اور جس جگہ پہ ہم کھڑی ہیں یہ گلی نالے والی ہے یہاں پر دوہزار آٹھ میں چار چار فٹ پانی ہوتا تھا اور شیخ صاحب نے خود انٹر ہو کے کوئی انجینئر کوئی ٹھیک دار کوئی ورکر اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور جو ہماری ماہی بہنیں اور بیٹی ہیں وہ چولے جو ہے نا اپنے جو انہوں نے سلف اندر بنائے ہوتے تھے نا پیٹیوں کے اوپر وہاں رکھ کے وہ ککیں کرتی تھی کھانا بناتی تھی اور جب شیخ صاحب نے یہ ٹھیک دار کو کہا کہ آپ اس گلی کا افتتاح کریں یا بنایا تو یقین کریں ٹھیک دار کوئی نہیں تھا کہ وہ گندہ پانی تھا گھٹروں کا پانی تھا کہ وہ یہاں آ کر اس کو کام کریں شیخ صاحب نے خود وہ پیمانے والا انجینئر صاحب سے پکڑا مجھے بڑا یاد ہے اس وقت میں کسی گروپ کے ساتھ میں منسلک نہیں تھا تو شیخ یعقوب نے وہ خود پکڑا اور خود اس میں اپنے جو شلوار ٹکنوں سے اوپر کر کے اس چار فٹ پانی میں کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں کھڑا ہو سکتا تو آپ لیبر کیوں نہیں کھڑا تھا اس کے جذبے کو دیکھ کر جو ٹھیک دار تھے جو انجینئر تھے وہ فوری اس نے وہ کام جو تھا انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ آج جو ہماری گلی وہ نالے والی ہے اس پر الحمدللہ انہوں نے سلیب ڈلوائی شیروی ڈلوائی اور ہم اس ایک گلی سے ہمارے احمد نگا روسائن آباد کی ملک آبادیاں جو ہیں وہ منسلک تھی ان کا مین پانی اندر سے گزرتا تھا تو اس لیے آج ہم نے ایک تو اپنے دوستوں کٹھا کیا ہے کہ اکٹھا ہو کر ہماری جو ڈویلمنٹ آتی ہے جو بھی ہمارے ترکیاتی کام رہتے ہیں آج ورکر یہ اس کے لوگوں کٹھا کرنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگوں اس کو بتا کر اپنا اکٹھا ہو کر یک جان ہو کر ان سے اپنے ڈویلمنٹ اپنے کام لیں اور ہم انشاءاللہ شیخ یکوب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں شیخ یکوب صاحب کے ساتھ رہیں گے اس علاقے کی ڈویلمنٹ ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ہوئی ہے کہ پانی یہاں پر بہت بلندی پر خڑا ہوتا تھا کیا پورے جنگ میں یہی سیچویشن ہے صرف آپ کے علاقے کو نوازہ گیا ہے دیکھیں جی شیخ یکوب کے دور میں میں کانسلر رہزے کانسلر میں نے جتنی ڈویلمنٹ لی ہے نا اس علاقے کے لیے شاید کسی کانسلر نے لی ہو میں اس لیے اپنی علاقے کی بات کروں کہ میں الیکٹیڈ کانسلر تھا 24 وار کا تو میں نے جب بھی گیا ہوں شیخ صاحب سے ایک دن مجھے بڑا یاد ہے رانہ پرویت صاحب ہمارے ایمن اگر کی شخصیت ہے وہ میرے ساتھ ہی تو شیخ صاحب نے کہا ہماری جو میسے سے وہ نایل ہوگی تو ڈویلمنٹ میں نے کہا شیخ صاحب اگر آپ کے پاس ڈویلمنٹ نہیں ہے تو توڑھا ساڑھا پنجابی رشتہ ہی کوئی نہیں میں اپنی علاقے پاسے کام چاہتے ہیں تو میں نراز ہو کر شیخ صاحب سے واپس آ گیا اور یقین کرے جب رشد یکوب کو دوہزار سولہ میں گرانٹ سے نوازہ گیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اپنی اپنی گلیاں جو ہیں نوازہ اور سب سے زیادہ مجھے گرانٹ دی اس لیے میں نے کہا ویسے وہ خادم جھنگ ہیں اور ان کے احسانات پورے جھنگ پر ہیں جتنی نوازمٹ انہوں نے اپنے دور میں کروائی اگر کسی سیاستدان نے کروائی ہے تو ہم ان کے ساتھ جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنائے ان کے کہنا ہے کہ میہم حمد یکوب صاحب نے نہ صرف ان کے علاقوں کے بلکہ پورے جھنگ کو جو ہے انہوں نے ڈیویلپ کروا ہے خادم جھنگ کا لکب بھی دیا گیا ہے جھنگ کی عوام کی جانب سے